یہ ہے نور نازعباد کا بہت یونیک فاس فوڈ پلس دیسی تھال جس میں سب سے پہلے تو یہاں آگیا ہے باربیکیو رائس پلیٹر اس پلیٹر میں فلیورڈ رائس پر سپائسی چکن تکے کے ساتھ دو بیف کباب بھی شامل ہے اور سائیڈ لائنز میں آ جاتی ہیں گریل ویجیز، ریڈ چٹنی، بٹر اور فرائز اور ہاں اس کے ٹیسٹ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے لاسٹ میں کریم کی ٹاپنگ ضروری ہے رائس پلیٹر کے بعد اس تھال میں بٹر کڑائی شامل کی جاری ہے جس کا ہر بائٹ بٹر چکن اور کریم سے بھرپور تھا اسے چکن، ٹومیٹو پیوری اور کریم میں تیار کیا جاتا ہے اور بیفور سرونگ بٹر اور کریم سے ٹاپ کر کے اس تھال میں شامل کر دیا گیا تھا مکنی کڑائی کے بعد اب باری آتی ہے فاس فوڈ آئٹمز کی تو بھائی دو الیپینوز برگر اس میں شامل کر دیے گئے ہیں جن کی بیس میں کریمی مایو گارلک، کرنچی آئیس برگ اور چلی گارلک ساس کے بعد جوسی زنگر پیٹی سٹاپ ہوتی ہیں اور پھر لاسٹ میں الیپینوز کو کھراؤن میں شامل کر کے دونوں الیپینوز برگر ریڈی ہو جاتے ہیں دو الیپینو برگر کے بعد اس میں دو بیسک کرسپی اور مائر زنگر برگر بھی ایڈ کیا جائیں گے جن کا ٹیسٹ نون سپائسی ہوتا ہے اور جس کی ہیوز زنگر پیٹی آپ کے ہنگر کو پورا کرنے کے لئے کافی ہیں فور ڈیفرنٹ برگر کے بعد اس کھال کو مزید لوٹ کرنے کے لئے لوڈڈ فرائز ایڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں کرسپی فرائز پہ سپائس نیشن کی سپیشل ساس کی ٹاپنگ کے بعد الیپینوز شامل کر کے ریڈی کیا جاتا ہے لوڈڈ فرائز کے بعد اس میں چیزی بیسک فلیور پیرزا ایڈ کریں گے جس میں شریڈڈ چیز پیزا ساس میرینیٹر چکن چنکس اور ویجز شامل کر کے ریڈی کیا جاتا ہے پیرزا کے بعد اس میں کرسپی فرائیڈ چکن کے دو پیسز شامل کر کے نورڈ ناز آباد کا یہ یونیک دیسی پلس فاس فوڈ پلیٹر ریڈی ہو جاتا ہے یہ ہے نورڈ ناز آباد کا سپیشل تھال جس میں فاس فوڈ سے لے کر دیسی آئٹمز تک سب کچھ موجود ہے پائس نیشن کے اس تھال میں آپ کو ملے گا ایک باربی کیو رائس پلیٹر، کریمی بٹر کڑائی، دو الہ پینوز برگر، دو زنگر برگرز، کرسپی لوڈڈ فرائز اور آئٹمز ابھی ختم نہیں ہوئے چیزی بیٹزا، کرسپی فرائیڈ چکن اور نان اس تھال کی پرائس ہے 3690 روپیز only اور اسے 6 سے 7 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں پائس نیشن کی لوکیشن ہے بلوک ایش نورڈ ناز آباد کا راجی تو پھر آئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ڈیل کو انجوائے کریں تینکیو